اسلام علیکم میں ڈاکٹر محمد اسلام فاروخی اس وقت میں گورنمنٹ ڈگری کالج زہیر آباد کا پرنسپل ہوں گزشتہ ماہ 21 اپریل کو مجھے کمیشنر کالجٹ ایڈوکیشن کی جانب سے اسٹرن پروفیسر کے عہدے سے ترقی دی گئی اور پرنسپل گورنمنٹ ڈگری کالج زہیر آباد نامزد کیا گیا یہ میرے لئے ایک مسارت کا لمحہ ہے اس کے لئے میں سب سے پہلے اللہ تعالی کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے مجھے ایک علمی گھرانے میں پیدا کیا علم کی دولت سے سرفراز کیا اور آج مجھے اس عہدے پر پہنچایا کہ میں ڈگری کالج زہیر آباد میں بحیثتہ پرنسپل اپنی خدمات انجام دے رہا ہوں اس موقع پر میں اپنے علمی سفر کا جائزہ پیش کرنا چاہوں گا تاکہ ہو سکتا ہے کہ میرے علمی سفر سے کسی کو استفادہ ہو جائے میرا وطن نظام آباد ہے تیرہ ڈسمبر انیس سو انیتر کو ایک علمی گھرانے میں میری پیدائش ہوئی میرے والد کا نام محمد ایوب فاروقی سابر ہے مجھستہ دو تین سال قبل ان کا انتقال ہوا وہ ایمپلائمنٹ آفیسر آدل آباد کے عہدے پر ریٹائر ہوئے تھے وہ ایک اچھے شاعر تھے اور ان کا ایک شیری مجموعہ آخر شب کے ہمنشین کے عنوان سے شائع ہو کر مقبول ہوا اس طرح عدبی وراثت میرے حصے میں آئی والی صاحب تو شاعر تھے لیکن بچپن سے چونکہ مجھے اردو نصر سے دلچسپی تھی اس لئے نصر کے میدان میں میری ترقی ہوئی تو چونکہ وطن میرا نظام آباد رہا تو میری ابتدائی تعلیم بھی نظام آباد کے ایک مشہور اردو میڈیم اسکول آغا خان اپر پرائمری اسکول میں میری ابتدائی تعلیم انیس سو اٹھی اتر تھا انیس سو بیسی ہوئی وہاں کے میرے اساتیزہ کو میں یاد کرنا چاہوں گا خاص طور سے جناب اظہر فاروقی صاحب رشید صاحب یاقوب صاحب جببار صاحب نکھر ٹیچر میمونہ ٹیچر اسکری صاحب عزیز صاحب اور دیگر اساتیزہ نے میری تعلیم کی بنیاد رکھی اردو میڈیم سے ابتدائی تعلیم ہوئی اس کے بعد خلاہ ہائی اسکول میں انیس سو بیسی سے انیس سو پچیسی تک ہائی اسکول کی تعلیم ہوئی اور وہاں کے میرے اساتیزہ میں جناب نجموجین صاحب جناب غفر صاحب جناب موئیس صاحب اور خاص طور سے میں جناب خادر صاحب کو یاد کرنا چاہوں گا کہ وہ فیزیکل ڈائریکٹر تھے لیکن انہوں نے بڑی ہمدردی اقصاد ہمیں ریاضی کی تعلیم دی اور اتفاق یہ ہے کہ او زمانے میں جب اسے سی میرا نائنٹین ایٹی فائے میں ہوا تھا کہ دسویں جماعت پاس کرنا اردو میڈیم والوں کے لئے ایک بڑا مرحلہ ہوتا تھا لیکن اللہ کا فضل یہ ہوا کہ جب امتحان ہوئے اور نتیجہ آیا تو سارے زل نظام آباد میں اردو میڈیم میں میں نے ٹاپ کیا تھا تو میرے بڑے بھائی کا میں ذکر کرنا چاہوں گا ڈاکٹر ایسٹن فاروخی جو وہ یونانی ٹی بی کالیت چار میڈار میں پروفیسر معالی جاد ہیں کچھ اڑسا پرنسپل کے عوضے پر بھی رہے اور آئیوز کے ڈائریکٹر بھی رہے تو وہ بڑے اچھے حکیم اور ڈاکٹر ہیں اور وہ میرے بڑے بھائی ہیں تو وہ جو ہے بی ای 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 ایس کے سسلے میں ہیدر آباد شفٹ ہو گئے تھے جب میرا ایس ای سی کا امتحان جب مکمل ہوا تو انہوں نے فرمائش رکھی کہ عالی تعلیم کے لئے ہمیں ہیدر آباد آنا چاہیے تو میں بھی ہیدر آباد میں نام پلی پبلگی جنئر کالیج میں وہاں انٹریمیڈیٹ میں میری تعلیم ہوئی اور ہمارے والدین وغیرہ ہم لوگ ہیدر آباد شفٹ ہو گئے تو ہیدر آباد چونکہ ایک شہر ہے وہاں کا علمی ماحول وہاں کی شہری ترقی کا بہت فائدہ ہوا تو انٹریمیڈیٹ کے دوران نظام آباد میں ہی میری حفظ کی تعلیم بھی شروع ہوئی تھی حفظ قرآن شریف کی تو پلان کے محلے میں مدرسہ جو تھا وہاں پر مدرس حفاظ کے نام سے حافظ عرفان صاحب مرہوم جن کو میں یاد کرنا چاہوں گا کہ ان کے ہاں مدرس حفاظ میں حفظ کی تعلیم میری شروع ہوئی جو اوپر ٹیکلی کی امام تھے حفظ کی تعلیم کے ساتھ اسیسی کی تعلیم بھی والی صاحب کا ایک مشورہ میں میں آپ سب کو یہ سامنے دوھرانا چاہوں گا کہ انہوں نے کہا تھا کہ دینی تعلیم کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی جاری رہنا چاہیے جب ہم لوگ حیدر آباد آئے تو وہاں پر میراج کالونی ٹولیچوگی میں ہمارا خیام رہا تو وہاں جناب عابد خان صاحب جو مشہور جماعت کے ساتھ ہی ہے وہ اپنے بچوں کے تعلیم کے لئے مولانا جمال الرحمن صاحب مفتاحی کو مقتل سے وہ ٹولیچوگی بلائے تھے تو وہاں مدرسے روزت العلم کا خیام عمل میں آیا کہ امام کعبہ شیخ عبداللہ سبیل صاحب وہاں مدرسے کا حفتتہ کے لئے آئے تھے تو اس مدرسے کا میں پہلا طالب علم رہا جو حفظ کی تکمیل کیا مولانا جمال الرحمن صاحب جو حیدر آبادی نہیں بلکہ سارے عالم کے مشہور عالم دین ہیں تو ان کے پاس میرے حفظ کی تعلیم ہوئی ادھر انٹر امیڈٹ کے بعد میں نے ایویننگ کالج سے بی اے کیا اورینٹل کالج اگر کالونی میں ہیں تو وہاں سے میں نے بی اے ساہ اول رجبے سے کامیاب کیا تو اس وقت والد صاحب نے مشورہ دیا تھا کہ اگر بی ایٹ کروگے تو ٹیچر بنوگے اگر پی جی کروگے تو لیکچرر بنوگے تو میں بی ایٹ کا امتحان دیا تھا لیکن بی ایٹ کے بعد پھر میں نے یونیسٹی آف ہیدر آباد اور اس معنی یونیسٹی سے میں نے پی جی انٹریس اردو کا لکھا چونکہ شروع سے مجھے اردو زبان سے واقفیت تھی رغبت تھی بچپن میں چونکہ اس زمان میں فلم اور ٹیلی ویژن کا زمانہ نہیں تھا تو ہمارا شوق یہی تھا کہ کتب خانوں کا رکھ کرتے تھے اگر بار کا مطالعہ کرتے تھے کتابوں کا مطالعہ کرتے تھے وہ سارا مطالعہ کام آیا تو اگر بارات کی جو مطالعہ کی دل سے سپی رہے یہی وجہ سے اردو زبان میں میں نے ایم اے کا انٹریس لکھا تو اتفاق دیکھئے کہ یونیورسٹی آف ہیدر آباد جو ہندوستان کی مشہور یونیورسٹی ہے وہاں جو ہے اردو ڈیپارٹم میں میں ایم اے میں سر فہرشت آیا انٹریس میں اسی طرح عثمانہ یونیورسٹی میں بھی ایم اے میں سر فہرشت آیا تھا کیونکہ ٹولی توکہ اسے یونیورسٹی آف ہیدر آباد خریب تھا تو میں نے جو ہے وہاں پر ایم اے میں داخل آ لیا اس سے قبل کا ایک واقعہ یہ ہے کہ جب میں ڈگری میں تھا عثمانہ یونیورسٹی آف ہیدر آباد کے عدبی مقابلے منعقد ہوئے تھے وہاں میں نے تنزو مزاک کی عنوان پر ہیدر آباد نگینہ اندر مٹی اوپر چنہ کے عنوان سے تحریری مقابلہ میں حصہ لیا تھا تو اس میں انامہ اول آیا تھا اس وقت انامی تقریب جو منعقد ہوئی تو پروفیس سیدہ جعور مرہوما صاحبہ جو اس وقت صدر شعب اردو تھی انہوں نے ہم طلبہ سے کہا تھا کہ وہ یونیورسٹی آف ہیدر آباد میں داخل آلے یونیورسٹی آف ہیدر آباد کی خاص جوات یہ ہے کہ وہاں جو بھی پڑتا ہے تو وہ ضرور بزرور ترقی کرتا ہے تو ایم اے میں مجھے پروفیسر مجاور سن رسوی پروفیسر سیرہ جعفر پروفیسر سبینہ شوکت ڈکٹر انور الدین صاحب پروفیسر رحمت عیسیف زائی صاحب ڈکٹر حبیب نسال صاحب اور ڈکٹر میر محبو حسین جیسے اسا تیزہ میسر آئے وہاں کی اندرہ گاندی لیبری سے میں نے خوب استفادہ کیا اس زمانے میں ایک بڑا چیلنج تھا کہ اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے تھے کہ ایم اے اردو کرنے سے کیا ہوگا یہ سوال میرے لئے بڑا چیلنج کا تھا کہ اردو کے طالب علم کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے وہ زندگی کے میدان میں دیگر شعبوں کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے تو ایم اے میں میں سر فہر اسرا مجھے گولڈ میڈل ملا تو یونیسٹی کا جو کانوکیشن ہوا تھا ہائی ٹیکس میں تو وہاں پر اس وقت کے گورنر چندرکان صاحب کے ہاتھوں سے مجھے گولڈ میڈل دیا گیا تھا تو ایم اے کے بعد پھر ایم فیل میں داخلہ ہوا پروفیسر انور الدین صاحب کے ذریعہ نگرانی میں نے عزیز احمد کی ناویل نگاری پر ایم فیل کیا اسی وقت کیونکہ ملازمت کے مسائل چل رہے تھے تو میں نے پھر اردو پنڈیت امتحان لکھا اس میں کامیہ بھا انیس سو ستین نو میں سپیشل ڈی ایسی کے تحت میرا تخریر نان لکل پہ گولگنڈا ہائی سکل پہ ہوا ویسے تھے اردو پنڈیت اسی وقت میرا پی ہی جی میں اڈمیشن ہوا تھا لیکن بعد میں اس کی تکمیل دوہزار ساتھ میں ہوئی پروفیسر انور الدین صاحب کے ذریعہ نگرانی میں نے حبیب حیدر آبادی فن اور شخصیت پر کام کیا جو برطانیہ میں اردو کے فروغ کے لئے کام کیے تھے پروفیسر مغنی دبستن صاحب کے وہ بہنوئی تھے تو بہرحال انیس سو اٹھین نو میں تو ایک طرف میرا تو انیس سو ستین نو میں اردو پنڈیت کا اپائنڈمنٹ ہوا اسی وقت شادی ہوئی تھی میری تو اس کے بعد کہتے ہیں ہمارے والدہ دادیما کا کہنا تھا کہ شادی ہوئی تو رسک کھلے گا تو میرے ساتھ بھی یہی ہوا تو ایک طرف تو مجھے گول کرنے میں اردو پنڈیت کی نوکری ملی پھر میں شام کے اوقات میں آپ کے صحافت سے وابستہ ہوا ہمارا عوام میں میں نے کچھ اٹھ سا کام کیا وہاں صحافتی تجربہ حاصل کرنے کے بعد سیاست اکبر میں نے جوئن کیا وہاں پر سب ایڈیٹر تھا میں وہاں پر جناب شاہد عظیم صاحب جناب خالد خادری صاحب کے ساتھ میں ایک کام کیا ہے میرے ساتھیوں میں عرفان جابری خالد خادری مجاہد شجی اللہ فراست تھے وہاں سب ایڈیٹر کا بہت اچھا تجربہ مجھے ملا اردو زبان و عدب سے تعلق سے معلومات حاصل ہوئی اس کے بعد میں نے کالیس سرویس کمیشن کا نوٹیفیکشن آیا تھا کہ چلنگانہ میں اردو کی چھے جائدادیں تھی جونئر لکچرر کی تو اس وقت ہی میرے ذہن میں اقبال کا یہ شعر آیا کہ یقین محکم عمل پیہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں اقبال نے کہا تھا کہ آپ کسی کام کو کرنے کا یقین کر لیں اور اس کو حاصل کرنے کے لئے عمل پیہم کریں تو ضرور آپ کو کامیابی مٹی چھے نشیستیں تھی اور ہم لوگ تقریباً ایک ہزار لوگوں نے اس کا امتحان لکھا تھا تو میں نیشنل الیجیبلیٹی ٹیسٹ بھی پاس کر چکا تھا جو لکچررشپ کے لئے لازمی تھا تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ادھر اردو پنڈیٹ میں سیلیکشن ہوا اس کے ایک سال بعد جب انٹرویو ہوا تو کالیج سرویس کمیشن کے انٹرویو میں میری کامیابی کے بعد مجھے جونئر لکچرر اردو کی گزیریٹ جاپ کی نوکری ملے تو اکثر میرا لباس دیکھ کر لوگ مجھے پوچھتے ہیں کہ آپ کسی مدرسے کے استاد ہیں یا کسی مدرسے میں پڑھاتے ہیں یا مسجد کی امامت کرتے ہیں لیکن میں کہتا ہوں کہ میں گورنمنٹ کالیج کا لکچرر ہوں اور مجھے گرین پین مجھے حاصل ہے اور گزیریٹ احضاب میرے ساتھ ہے تو یہ اللہ کا کرنا ہوا کہ ماباپ کی دعا ہے یا ساتذہ کی شفقتیں ہیں کہ میں جونئر لکچرر بنا ناغر کننول میں میری پہلی پوستنگ بھی بیس اگس انیس سو اٹھین نو یہ ساری بات ہے میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اردو میڈیم کی جو طلبہ ہے وہ حوصلہ نہ ہاریں بلکہ جہد مسلسل کے ساتھ کام کرے تو ان کے لئے بھی مواقع ہیں تو ناغر کننول میں میں وہاں پر تقریباً پانچ سال کام کیا تو وہاں سے میں سیاست اقبار میں مضامع لکھا کرتا تھا تو سیاست اقبار کے جو مضامع ہیں لوگ آج بھی یاد کرتے ہیں کہ ناغر کننول کے حوالے سے تو اقبار کے ساتھ میرا تعلق رہا اس کے ساتھ میں جتنے بھی ہمارے طلبہ ہے ان کی گائیڈنگ کرتا رہا تو مجھے ایک مسارت ہے کہ آج میری علمی سفر کے 22 سال ہوئی تو ناغر کننول جہاں سے میری ملازمہ شروع بھی تھی وہاں ایک لڑکی کو میں نے انٹرمیڈر پڑھایا تھا احمدی بیگم اس نے مولانا آزاد اردو یونیسٹی سے پبلک ایڈمیسٹیشن میں پی ہیڈی کمپلیٹ کر لیا ڈاکٹر بن گئی ہے میرے جو طالبہ زبیر ہے اور محبوب علی حافظ صاحب ہے وہ اردو کی اور اکنامیس کے لیکچرہ ہیں میرے ایک سٹوڈنٹ آریفہ ہے جو ایم وی ایس کالیج میں ہسٹری کے لیکچرہ ہے تو پہلے کالیج میں جو من جنروں کو پڑھایا تھا وہ بچے بھی آج سمر دینے لگے ہیں اس کے بعد میرا تبادلہ سنگاریڈی جونیر کالیج ہوا گری کالیج زہیر آباد پر میں بحث ہیتے اردو اسسٹنٹ پروفیسر یہاں جوئن کیا تو ایک زہیر آباد کا جو معاملہ ہے کہ میرے لئے خوششمت رہا کہ میں اسسٹنٹ پروفیسر کی تدقی بھی اسی کالیج پر حاصل کیا اور پرنسپل کی جو تدقی ہے وہ بھی اسی کالیج پر حاصل کیا تو میں یہاں پر چھ سال کام کیا اس کے بعد میرا تبادلہ نظام آباد ہوا گری راج کالیج وہاں کیونکہ میرا وطن تھا وہاں پر بھی اچھا کام کرنے کا موقع ملا کالیج میں میں نے اردوی کے دو نیشنل سمینار کروایا ایک انگریزی کا سمینار بھی کروایا چونکہ وہاں پر میری صلاحیتوں کو دیکھ کر وہاں کے پرنسپل نے مجھے صدر شعبہ انگریزی کا بھی موقع دیا تھا اور ہم نے ورکشاب کرائے صحافت کے اوپر ترجمے کے اوپر نظام آباد میں اچھا خیام رہا وہاں سے بھی ہم لوگ ہماری سرگرمیاں کو اخبارات کے ذریعے پیش کرتے تھے وہاں میں نے دوہزار تیرہ کی بات میں بتانا چاہوں گا کہ اس وقت انٹرنیٹ کا ذرا نیا نیا چرچا تھا تریجی کی سرویس شروع بھی ہی تھی تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ انٹرنیٹ کی خدمات کو تعلیم کے فروق کے لئے عام کیا جائے تو میں ڈاکٹر تخیہ آبی جی جو کنیڈا میں ہیں ان سے میں نے رابطہ کیا اور ہمارے سمینار کے لئے میں نے ایک ویڈیو ان سے طلب کیا تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ہم لائیو لیکچر کرتے ہیں تو ڈاکٹر تخیہ آبی جی صاحب سے میں نے سکائب پر جو ہے وہ رات کے دو بجے وہاں سے بات کر رہے تھے اور گراج کالج میں صبح دس بجے تقریباً پہنٹالیس منٹ کا لائیو لیکچر پہلی مرتبہ میں نے اردو میڈیم والوں کے لئے کیا یہ دوہزار تیرہ کی بات ہے کہ بغیر کوئی خرچہ کیے ایک ماہر تعلیم کا لیکچر ہم نے بیرو نمرک کناڑا سے کیا تھا یہ جو دوہزار تیرہ کی بات ہے اس کے بعد سلسلہ چلتا رہا اور ہم کوویڈ میں دیکھیں گے زوم کے ذریعے سے آنلین لیکچرز کا سلسلہ شروع ہوا تو یہ اردو میں لیکچرز کرانے کا سلسلہ میں نے ہی دوہزار تیرہ میں شروع کیا تھا تو میں نے دیکھا کہ انٹرنیٹ کو تعلیم کے لئے عام کیا جا سکتا ہے تو میں اپنے طلبہ کے لئے تعلیمی ویڈیوز بنایا جتنے اسباق ہیں سارے ویڈیوز میرے یوٹیوب پر ہیں میرے چینل پر خاص طور سے غزل کی تعریف اور نظم کی تعریف یہ دو ویڈیوز ایسے ہیں جن پر اسی ہزار سے زائد بیوز آئے ہیں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ہم اپنی جگہ رہ کر دوسروں کو بھی فائدہ پہنچانا چاہیے اقبال نے کہا دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرہ ہو جائے ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالہ ہو جائے آج اردو میڈیوز کے طلبہ جو ہے رہبری نہ ہونے کے لئے پریشان ہیں تو میرے زندگی کا مقصد یہی رہتا ہے کہ ہمارے پاس جو معلومات ہیں جیسے دولت کی زکاة رخم کو خیرات کرنا ہے اسی طرح علم کی زکاة یہ ہے کہ علم کو عام کیا جائے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے پاس جو صلاحیتیں دی ہیں اس کو ہم میڈیا کے ذریعے کیسے عام کرتے ہیں تو اردو کو ٹیکنالوجی سے جوڑنے بھی میں نے کام کے نظام واس سے ہم نے ایک مہم چلائی فون میں اردو گھر گھر میں اردو تو ہم لوگ بچوں کو لے کر بازاروں میں جاتے تھے اور لوگوں کو اپنے انٹرنیٹ سے اپنے فون کے ذریعے سے اردو میں میسیج کیسے کیا جاتا ہے وہ ایپ ڈاؤنلوڈ کر کے ہم نے ایک مہم چلائی کہ اردو رسم الخط کو زندہ رکھنے کے لئے ضروری ہے کہ ہم اردو میں بیغام رسانی کو عام کریں تو اس کا اچھا تاثر رہا تو دیگر ریاستوں اور دیگر ممالک میں بھی لوگوں نے اس سکیم کا فائدہ اٹھایا اور اردو رسم الخط کو فون کے ذریعے عام کیا گیا ہم لوگ ویٹس اپ اور فیس بک استعمال کرتے ہیں وہاں ہمارے گروپ ہیں بز میں ادب میرا ایک گروپ ہے تو وہاں پر میں اردو کے ساری چیزیں شیئر کرتا ہوں اس کے علاوہ جو ہے سوشل میڈیا جتنے پلیٹ فارمز ہیں وہاں پر ہم لوگ لازمی کیا ہیں کہ لوگ اردو میں لکھیں تو اردو زبان کو عام کرنے کے لئے ضروری ہے کہ ہم مادری زبان بولنے والے اردو میں باتچیت کریں اردو میں لکھتے رہیں تب ہی اردو کا چلن عام ہوگا لوگوں کو ترغیب دیں گے اپنا سمارٹ جو بھی بورڈ ہوتے ہیں وہ اردو میں لکھیں میں مثال دینا چاہتا ہوں گزریٹ آفیسر کے لئے جو سکنیچر کے نیچے جو اسٹامپ لگایا جاتا ہے اس اسٹامپ پر بھی میں نے اپنی اردو استعمال کی ہے تاکہ ہمارا اسٹامپ جہاں بھی جائے وہاں پر لوگوں کو اردو کا چلن محسوس ہو تو اردو والے یہی کر سکتے ہیں کہ وہ نعرے لگانے کے بجائے عملی اقدامات کریں تو یہ میرے تعلیمی سسرا چلتا رہا میں نظام آباد سے محبوب نگر گیا وہاں چار سال کام کیا اور وہاں سے جو ہے اب میرا جو ہے پروموشن کے بعد تبادلہ جو ہے میرا یہاں زہر آباد پر ہوا دوہزار آٹھ میں اللہ تعالی نے مجھے حج کی سعادت نصیب فرمائی تھی تو زندگی کا میرا یہ سفر یہی ہے کہ اگر ہم جہدے مسلسل کے ساتھ عظم مسلسل کے ساتھ کام کریں تو اللہ کی مدد آئے گی اور ایک بنیادی بات جو میری زندگی کی رہے میں دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ آپ دوسروں کی مدد کریں اللہ تعالی آپ کی مدد کرے گا یہ بنیادی فارمولا ہے اردو میڈیم کے اسٹڈینٹس کو مایوس ہینے کی ضرورت نہیں وہ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میرا فون نمبر ہے ہم لوگ ایک کالیج میں ایک بیسٹ پریکٹس کے طور پر یہ جملہ چلا رہے ہیں کہ 24 x 7 لرننگ ہونا چاہئے تو آج کل واتس اپ کا جو معاملہ ہے سوشل میڈیا کہ بچے ہمارے گھروں پر رہتے ہوئے بھی کچھ نہ کو سیکھ سکتے ہیں تو میں ہمارے نوجوان نسل سے یہی خواہش کرنا چاہتا ہوں کہ تعلیم کے شعبے میں پہلی جماعت سے لے گر ڈگری تک و یونیورسٹی تک ان کی جو بھی مسائل ہیں اردو زبان کے حوالے سے تعلیم کے حوالے سے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں ایک اور اہم بات کہ اگر آپ کے پاس صلاحیتیں ہیں تو دنیا آپ کی خدر کرے گی موجودہ زمانے میں ہندوستان میں ایک سو تیس کروڑ کی آبادی ہے وہی لوگ ترخی کرتے ہیں جن کے پاس کچھ نہ کوئی سلائیت ہے تو میں نے اپنے تعلیمی سفر میں چونکہ اقبار میں کام کیا تھا تو ترجمے کی جو ہے جو سلائیت تھے اس سے بھی میں نے فائدہ اٹھایا تو یہی وجہ ہے کہ بورڈ آف انٹریمیڈیٹ میں مجھے دیگر مضامین کے ترجمے کے لئے مدعو کیا گیا امیڈکر یونیسٹی میں رسم رہے چکا ہوں اردو اکاڈیمی کے زیر اعتماع حال ہی میں سوشل سینسز کی جو کتابیں تیار ہوئی تھی تاریخ کی کتابوں میں میرے لکھے ہوئے مضامین ہیں اردو اکاڈیمی میں اردو سیکھیں کہ انوان سے کتاب تیار کی اس میں بھی میرا لکھا ہوا مضمون ہے تو یہ بولنا یہی ہے کہ اپنی تعریف کرنا مقصود نہیں بلکہ یہ ہے کہ ہم کو ہر لحاظ سے ہنر مند ہونا ہے آج جس کے پاس ہنر ہوگا اس کیل ہوگا زمانہ اسی کی خدر کرے گا تو میں میری آج کی گفتگو سے اردو اکاڈیم کے طلبہ اور نوجوانوں سے خاص طور سے یہی گزارش کرنا چاہوں گا کہ وہ موجودہ زمانے کے تخاذوں پر ہم آہم ہونے کی کوشش کریں کمپیوٹر کا استعمال سیکھیں ٹائپنگ کا طریقہ جو بھی آتا وہ سیکھیں اور موجودہ حالات میں نوجوانوں کے جو تخاذے ہیں اس کو معلوم کریں اپنے اندر ہنر پیدا کریں جیسے آج کل حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ اپنے اندر ہنر پیدا کرو خود روزگار اختیار کرو تو آج کئی نوجوان ایسے ہیں جو خود روزگار حاصل کرتے ہیں دوسروں کو روزگار دے رہے ہیں تو میڈیا کے حوالے سے یا اردو کمپیوٹنگ کے حوالے سے آپ لوگ ترقی کر سکتے ہیں اس کیلئے جو کچھ رہباری اور رہنمائی کی ضرورت ہے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میرا فون نمبر ہے 9247191548 امید کرتے ہیں کہ آج کی اس گفتگو سے اردو کی نئی نسل کو فائدہ ہوگا شکریہ